محمد شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے آمال کو رائے گاں کر دیا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مانا جو محمد پر اتارا گیا ہے اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے انکار کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے اس طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے پس جب منکروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو تو ان کو مضبوط باندھ لو پھر اس کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑنا ہے یا محفظہ لے کر یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھتے یہ ہے کام اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ان سے بدلہ لے لیتا مگر تاکہ وہ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے آمال کو ہرگز زائر نہیں کرے گا وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کرا دی ہے اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے تباہی ہے اور اللہ ان کے آمال کو زائع کر دے گا یہ اس سبب سے کہ انہوں نے اس چیز کو نہ پسند کیا جو اللہ نے اتاری ہے پس اللہ نے ان کے آمال کو اکارت کر دیا کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ وہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ نے ان کو اکھاڑ بھینکا اور منکروں کے سامنے انہی کی مثالیں آنی ہیں یہ اس سبب سے کہ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے اور منکروں کا کوئی کارساز نہیں بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ برت رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسا کہ چوپائے کھائیں اور آگ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو قوت میں تمہاری اس بستی سے زیادہ تھی جس نے تم کو نکالا ہے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا پس کوئی ان کا مددکار نہ ہوا کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح تلیل پر ہیں وہ اس کی طرح ہو جائے گا جس کی بدعملی اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں جنت کی مثال جس کا وعدہ ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں نہریں ایسے پانی کی جس میں تغیر نہ ہوگا اور نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا مزہ نہیں بدلا ہوگا اور نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کی لیے لذیذ ہوں گی اور نہریں ہوں گی شہد کی جو بلکل صاف ہوگا اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا پس وہ ان کی آنٹوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کہا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں اور جن لوگوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی تو اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو ان کی پریزگاری عطا کرتا ہے یہ لوگ تو بس اس کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر اجانک آ جائے تو اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں پس جب وہ آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں رہے گا پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے اور اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے ٹھکانوں کو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی سورہ کیوں نہیں اتاری جاتی پس جب ایک واضح سورہ اتار دی گئی اور اس میں جنگ کا بھی ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو پس خرابی ہے ان کی حکم مانتا ہے اور بھلی بات کہنا ہے پس جب معاملے کا قطعی فیصلہ ہو جائے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا پس اگر تم پھر گئے تو اس کے سوا تم سے کچھ متوقع نہیں کہ تم زمین میں فساد کرو اور آپس کی قرابتوں کو قطع کرو یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا پس ان کو بہرہ کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تعلے لگے ہوئے ہیں جو لوگ پیٹ پھیر کر ہٹ گئے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر واضح ہو گئی شیطان نے ان کو فریب دیا اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جو کہ خدا کی اتاری ہوئی چیز کو نہ پسند کرتے ہیں کہا کہ بعض باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے اور اللہ ان کی رازداری کو جانتا ہے پس اس وقت کیا ہوگا جبکہ فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہوں گے ان کے مو اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے یہ اس سبب سے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کو غصہ دلانے والی تھی اور انہوں نے اس کی رضا کو نا پسند کیا پس اللہ نے ان کے آمال اکارت کر دیئے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کینے کو کبھی ظاہر نہ کرے گا اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو تمہیں دکھا دیتے پس تم ان کی علامتوں سے ان کو پہچان لیتے اور تم ان کے انداز کلام سے ضرور ان کو پہچان لوگے اور اللہ تمہارے آمال کو جانتا ہے اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو جان لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور ثابت قدم رہنے والے ہیں اور ہم تمہارے حالات کی جانچ کر لیں بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی جبکہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور اللہ ان کے آمال کو ڈھا دے گا اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو برباد نہ کرو بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر وہ منکر ہی مر گئے اللہ ان کو کبھی نہ بخشے گا پس تم حمد نہ ہارو اور صلح کی درخواست نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہر کس تمہارے آمال میں کمی نہ کرے گا دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تم کو تمہارے عجر عطا کرے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے پھر آخر تک طلب کرتا رہے تو تم بخل کرنے لگو اور اللہ تمہارے کینے کو ظاہر کر دے ہاں تم وہ لوگ ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے پس تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے تم محتاج ہو اور اگر تم پھر جاؤ تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے